وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ أَقُولُ عَدْرِكْ عَبْدَكَ جِيلَانِي مُعزز علماء ملت اسلامیہ طالبان علوم نبویہ جمعہ صامین وحاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین واصحابه الهادین المهديین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَقِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہمارا آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ عبرار و اخیار جنابِ احمدِ مُشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلاتا و سلاما علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم و شان پرگرام تعلیمی بیداری حلقہِ ذکر اور عرصِ نظامی ان تینوں حوالوں سے منعقد ہو رہا ہے تعلیمی بیداری کے حوالے سے مجھ سے پیشتر ایک اچھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی تعلیم پر بولنے کے لیے اس آدمی کی ضرورت ہے جو خود بھی تعلیم یافتہ میں ایک ادنا اپنے اپنے اداروں میں رہ کر طلبہ کو تعلیم و تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اس وقت اشتیج پر بہت سے مدارس کے علماء حفاظ و قرآ اور مدرسین حضرات تشریف فرما خصوصیت کے ساتھ ملک کی عظیم ترسگاہ دارالعلوم عریمیہ جمدہ شاہی کے اساتذہ اور طلبہ بھی یہاں تشریف فرما اس لئے میں گفتگو میں اپنے عزیز طلبہ کو مخاطب بناوں گا اور انہی کو نصیحت کرنے کے حوالے سے دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن عظیم جو تقریباً اٹھ ہتر ہزار کلمات سے زیادہ پر مشتمل ہے اس کا سب سے پہلا کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو نازل ہوا وہ اقراح جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تعالیم کا حکم دیا گیا اور قرآن عظیم کی تقریباً پانچ ہزار آیتوں میں سے وہ پہلی پانچ آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل ہوئی اس میں بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو پیش کیا گیا اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں تعلیم و تعلم کا کتنا اہم مقام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا جس نبی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا جس نبی پر پہلی وحی قرآت اور پڑھنے سے متعلق نازل ہوئی جس نبی پر پہلی پانچ آیتوں میں قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو بتایا گیا اس نبی کی قوم کو تعلیمی بیداری کا جلسہ کرنا پڑے یہ بہت حیرت کی بات ہے یہ قوم تو تعلیم میں سب سے آگے رہنی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو مختلف مواقع پر جس انداز میں اجاگر فرمایا ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم جس کی عظمت و رفعت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں بے شمار نصوص موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی شریف ابن ماجہ اور صحیح شتہ کی متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے اس کے راوی حضرت کسیر ابن قیس ہیں وہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اے شخص مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا انی جئتو کا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں وَمَا جَئْتُوا لِحَاجَتِنِ کسی ضرورت سے نہیں آیا کسی کام سے نہیں آیا اِنَّمَا جِئْتُكَ لِحَدِيثٍ تُحَدِّسُهُ اَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا ہوں جس حدیث کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک فضیلتِ علم سے متعلق یہ حدیث ہے رسولِ پاک سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلق طریقاً یطلبو فیہ علماً صلق اللہ بہی طریقاً من طرق الجنہ جو علمِ دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور فرشتے اس طالبی علم کی راہ میں اپنا پر بیشا دیتے ہیں اس طالبی علم کو خوش کرنے دنیا کا مزاج یہ ہے ترقی آفتہ قوموں کا مزاج یہ ہے جب عظیم الشان مہمان ان کے درمیان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے لیکن یہ طلبہ مہمانِ رسول ہیں اور یہ مدرسہ بیت الرسول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے والے یہ مہمانِ رسول جب طلبِ علم کی راہ میں چلتے ہیں تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا استقبال نہیں ہوتا بلکہ فرشتے پر بچھا کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہوں نے فرمایا اور عالم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہاں تک کے مچھلیاں پانی میں اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چودہ ہمی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر اور آپ نے اسی بیان میں فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْعَمْدِ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّ الْعَمْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْحَمًا وَإِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِرٍ اور یہ انبیاء اکرام درحم و دینار میں کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ علم میں وارث بناتے ہیں جو جتنا نبی کا علم حاصل کرے گا اتنا ہی بڑا وہ نبی کا وارث اتنا ہی بڑا وہ حصہ حاصل کر رہا آپ ذرا اندازہ لگائیں اس حدیث کا ایک ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے والوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں ہمارے ائیمہ اکرام نے دین کی تعلیم کے لیے حصول علم کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر کیا آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ صاحب مدینہ الرسول سے دمشق کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے کر رہے ہیں اور اسی طرح کا واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا علامہ زہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبانِ رسول ہیں جن کے دروازے پر حضور کی اونٹنی ٹھہری اور چھا ماہ تک حضور علیہ السلام کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا صرف ایک عزیز سننے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کر رہے ہیں جب مصر پہنچے تو مصر کے حاکم اس وقت مسلمہ ابن مخلط تھے ان کے مکان پر پہنچے سلام ہوا مسافہ ہوا انہوں نے کہا کہ مکان میں تشریف لائیں میری زیافت قبول فرمائے میرے یہاں ٹھہریں آرام فرمائے کہا میں تمہاری زیافت قبول کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے تمہارے یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ایک حدیث میں نے رسول پاک سے سنی تھی اور اس حدیث کے سننے والے اس وقت روئے زمین پر صرف دو آدمی موجود ہیں ایک میں ہوں اور ایک قبول ابن عامر ہیں جو اسی مصر میں رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ان کی زبان سے بھی سننوں تاکہ اس حدیث کی تائید اور توصیق ہو جائے صرف اسی مقصد کے لیے میں نے مصر کا سفر کیا ہے تمہاری میزبانی اور زیافت قومل کرنے کے لیے مصر کا سفر نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کو آپ میرے ساتھ اقبہ ابن عامر کے مکان تک پہنچا دے ایک آدمی کو انہوں نے لگا دیا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے ساتھ اقبہ ابن عامر کے مکان پر پہنچے اور انہوں نے بھی زوردار آپ کا استقبال کیا آپ کا ویلکم کیا کہا آپ تشریف لائیں میری مہمانی قبول کریں آرام فرمائیں دور درات کا سفر کر کے آ رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں تمہاری مہمانی قبول کرنے کیلئے نہیں آئے تمہارے مکان پر آرام کرنے کیلئے نہیں آیا صرف ایک حدیث کی تصدیق اور تعیق کیلئے آیا ہوں جس کو تم نے بھی رسول پاک سے سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زبان سے وہ حدیث بیان کر دو تاکہ میرے ذہن میں جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کی مطابقت کرلوں حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان کی ایک سطر کی حدیث ہے من سطرہ مقمناً فی الدنیا سطرہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے پروردگار عالم قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے ایک سطر کی حدیث لیکن حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کو سننے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک مصر کا سفر کرتے ہیں اور حدیث کو سننے کے بعد آپ رکے نہیں بلکہ فوراً آپ واپس ہو گئے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں طلب کا اور ان کے دل میں علم رسول کو سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے دور دراز بلاد و امسار کا سفر کرتے اور اس دور کا سفر اتنا آسان نہیں تھا اتنا آرام دینے ہی تھا فور ویلر اور فلائٹ کا انتظام نہیں تھا سنگلاخ اور پتھریری زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے جنگلوں بیابانوں سے گزرتے ہوئے پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے اور صرف اس حدیث کو سننے کے بعد فوراً آپ مدینہ الرسول کے لیے پلٹ گئے ان کے دل میں کیسا شوق تھا کیسا جذبہ تھا آج تو ہمارے طلبہ کے پڑھنے کے لیے ہاشٹل کا انتظام ہے اور اساتذہ کا انتظام ہے لائٹ کا انتظام ہے کتابوں کا انتظام ہے ان ساری سہولتوں کے باوجود بھی آج مداری سے اسلامیہ کے طلبہ اس ذوق اور شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے جو چاہیے اس لیے میرے دوستوں اپنے اسلاف کی تاریخ کو ہمیں نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا یاد رکھئے جب تک ہم علم میں کمال نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک قوم میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا یہ علم ہی کی طاقت ہے کہ آج انسان ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ علم ہی کی برطری ہے کہ آج انسان پانیوں میں مچھلی کی طرح تیر رہا ہے یہ علم کا کمال ہے کہ لاکھوں میل زمین کے اندر چھپے ہوئے پٹرول اور سونے کو انسان علم کی بنیاد پر تریابت کر رہا ہے یہ علم ہی کا کمال ہے کہ انسان زمین سے چاند کی دوری ناپ رہا ہے انسان زمین سے شیطانوں کی دوری ناپ رہا ہے انسان زمین سے سورج کی دوری ناپ رہا ہے انسان خلاو کا سفر کر رہا ہے یہ کس کا کمال ہے یہ علم کا کمال ہے تو اگر دنیا کے علم میں آدمی کمال حاصل کرے تو آسمان کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے تو دین میں بھی اگر کمال حاصل کرو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقتدہ موہ اور ملجا بن سکتے ہو لیکن ضروری ہے کہ جس علم کو آپ سیکھ رہے ہو محنت اور لگائن کے ساتھ سیکھو تاکہ فراغت کے بعد جب میدان عمل میں آپ قدم رکھیں تو قوم قدم قدم پر آپ کا استقبال کریں اور یاد رکھئے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے اسادزہ کا احترام اور عدب بھی ضرور جب تک اسادزہ کا احترام اور ان کا عدب ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نورِ علم سے اپنے سینہ کو منور نہیں کر سکتے برکتِ علم سے اپنے آپ کو معمور نہیں کر سکتے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہماری نگاہ کے سامنے خلیفہ حارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہوگا کی نہیں میں آج کوئی گھنگرج والی تقریر نہیں کرنے کے لیے آئے بہت اسلاحی انداز میں تعلیم کے حوالے سے دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا خلیفہ حارون الرشید وہ خلیفہ ہے جس کے نام سے بڑی بڑی عیسائی سلطنتیں کافتی تھے جس کے دور میں کسی بھی حکومت کو خلیفہ سے ٹکرانے کی جورت نہیں ہوتی لیکن اس خلیفہ کے دل میں علماء کا ایسا اکترام ہوتا ایسی تعظیم و تقریم ہوتی کہ جب خلیفہ حارون الرشید کے دربان میں علماء آتے تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو اپنے بگل میں بکھاتا کچھ دنیا دار قسم کے درباریوں کو یہ بات ناغوار گزرتی تھی کہ علماء آتے ہیں تو خلیفہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان درباریوں نے مشورہ دیا کہ حضور علماء کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے روبے شاہی پر فرق آ جاتا آپ کی حظمت میں کمیں آ جاتی ہے شاہی وقار مجروح ہوتا ہے خلیفہ حارون رشید نے کہا تم نے کتنی بری بات کہی اگر علماء کی تعظیم کرنے سے روبے شاہی جاتا رہتا ہے تو جانے دو یہ بادشاہت جانے والی چیز ہے لیکن علماء کا احترام جو ہمارے دل میں ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا میں علماء کے احترام سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا چاہے ہماری حکومت رہے یا ہماری حکومت چلی اللہ تعالی نے اس کو ایسا دب دبا عطا فرمایا کہ اس دور میں خسطنطنیہ پر ایک عیسائی عورت کی حکمرانت خسطنطنیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں اسطنبول کو کہتے ہیں ٹرکی کی راجدانی ہے اسطنبول وہیں پر وہ قیلہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیسر مغفر لہو میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو مدینہ قیسر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے جنتی آج میوزیم بن گیا اس میں بے شمار تبرکات موجود ہیں اور آج جو فوٹو میں آپ تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب اسی میوزیم کا عقص ہے وہاں حضور علیہ السلام کا امامہ شریف ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک ہیں حضور علیہ السلام کا دندان مبارک ہے اسائے موسیٰ ہے حضرت فاطمہ کا کرتہ ہے خلفاء راشدین کی تلواریں ہیں شاہ مقوقس کے نام حضور علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بادشاہ مصر کے نام وہ خط بھی ہے اور بھی بے شمار تبرکات وہاں پر موجود ہیں باب التوبہ کا پٹھ ہے میزاب رحمت کے کچھ ٹکڑے ہیں اور خانے کعبہ کے دروازے کی چابی اور اس کی کچھ دوسری چیزیں بھی محفوظ ہیں اور ان بادشاہوں نے ان تبرکات کو بہت سمیٹ کر حفاظت کے ساتھ آج تک پر قرار رکھا ہے کسی زمانے میں ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی ترکی پر اور خلیفہ حارون الرشید کو وہ جزیہ آدا کرتی اور خلیفہ حارون الرشید اس کی حکومت کی حفاظت کرتی جب وہ عورت مر گئی اس کا بیٹا تخت نشی ہوا تو اس نے خلیفہ حارون الرشید کے پاس خط لکھا اور اپنے ایلچی کے ذریعے خط بیجا عالی حضرت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا تفصیل سے پڑھ لیجئے گا میں شاٹ کٹ بیان کر رہا وہ ایلچی خط لے کر آیا اس عورت کے بیٹے نے جو تخت کو ابھی نیا نیا سمحالہ تھا اس نے لکھا تھا جس عورت نے تم کو شاہ روخ بنایا تھا اور خود بیادہ تھی وہ عورت دنیا سے جا چکی اب اس کا بیٹا تخت نشی ہو چکا ہے اب تم کو ایک درہم بھی جزیہ میں نہیں دیا جائے گا تم کو جو کرنا ہو کر لو جب وہ ایلچی خلیفہ کے دربار میں خط لے کر پہنچا خلیفہ نے کہا خط پڑھا جائے تو وزیر نے خط لیا پہلے خود پڑھا تو کانپنے لگ کیسے میں بادشاہ نے کہا خط پڑھو اس نے کہا حضور روبے شاہی مانے ہے میں آپ کے سامنے اس خط کا مضمون نہیں سنا سکا بادشاہ نے کہا خط مجھ کو دے دو میں پڑھ لیتا بادشاہ نے خط پڑھا چہرے پر آئیسہ روبو جلال داری ہوا کہ ایک ایک کر کے سارے درباری دربار سے باہر ہو اب دربار میں ست تین آدمی وہ ایل جی جو خط لے کر آئے اور وہ منشی جو خط کا جواب لکھتا اور بادشاہ کا وزیر آزب بادشاہ نے منشی سے کہا اس خط کا جواب لکھو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب منشی کاغذ کلم لے کر لکھنے لگا بادشاہ کے روبو جلال کے آگے اس کا کلم نہیں جل رہا ہے کلم گر گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے کہا حضور روب شاہی مانے ہیں میں نہیں لکھتا کہا تم باہر نکل جاؤ وزیر آزم سے کہا تم خط کا جواب لکھو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ حارون الرشید کی طرف سے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھ رہا تھا کہ خلیفہ کے روبو جلال کی وجہ سے اس کے پتن میں کپ کپ ہی تاری ہوئی اور کہا حضور میرا قلم چل نہیں رہا ہے میں خط لکھنے سے معذور ہوں میں یہ خط نہیں لکھ سکتا روب شاہی مانے کہا تم باہر چلے جاؤ میں خود ہی خط لکھا خود ہی خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین خلیفہ المسلمین حارون الرشید کی طرف سے اس تن دنیا کے فلا کتے کے نام اوہ فائشہ کے بیٹے تیرے خط کا جواب ہو نہیں جو تو پڑھے تیرے خط کا جواب وہ ہے جو انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھے خط لفافے میں ڈالا شاہی مہر لگائی اور ایلچی سے کہا لے جاؤ اپنے بادشاہ کو دے دیں ادھر ایلچی نکلا اور فوراً اپنے سیپا سالا اور کہا ایک لمحے کی تاخیر کیے بے گئر فوج لے کر فوراً قسطنطنیہ کی طرف پڑھو اور اس ایلچی کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ فتح ہو جائے ادھر خط لے کر پہنچا اور اسی دوران بادشاہ کو اقتلعہ ملی کی خلیفہ کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے کھیر دیا عیسائی بادشاہ بادشاہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج لے کر گیا لیکن چند ہنٹوں میں شکست فاش ہوئی اور بادشاہ ذلت و رسوائی کے ساتھ کی ربطار کیا گیا ہاتھوں میں ہتگڑیاں پیروں میں گیریاں ڈال کر خلیفہ کے سامنے پھیک خلیفہ نے کہا اسی بلبوتے پر تم ہی طرح رہے تھے کہا حضور بہت بڑی غلطی ہو مجھے معاف کر دیا جائے میرے تخت و تاج کو واپس کر دیا جائے آئندہ کبھی سرطابی نہیں کروں گا خلیفہ نے اس کے تخت و تاج کو واپس کر دیا اس کی زمین کو واپس کر دیا اور کہا جیسے تمہاری ماں جزیہ دیتی تھی دیتے رہو خلیفہ اپنی فوجوں کو لے کر ایک منزل پیچھے آیا کہ پھر اطلاع ملی کہ بادشاہ نے سرطابی کی ہے اور خلیفہ کو جزیہ دینے سے انکار کر دیا ہے خلیفہ حارون الرشید نے کہا پھر چلو قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لو بادشاہ کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا خلیفہ حارون الرشید کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گھمسان کی لڑائی ہوئی چند گھنٹوں میں عیسائی بادشاہ پھر شکست کھایا اور ظلط و رسوائی کے ساتھ گلتار کیا گیا خلیفہ کی فوجوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پھیک گیا خلیفہ حارون الرشید نے کہا جب جب مجھ سے جنگ کروکشی دست کرو اس وقت دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے اس نے کہا حضور معاف فرما دے اب غلطی نہیں ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو خلیفہ علماء کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا دنیا داروں نے مشورہ دیا اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی وجہ سے روب شاہی جاتا رہتا ہے کیا اس کے روب میں کوئی کمی ہوئی کیا اس کی بادشاہت میں کمی ہوئی اس کا روب اور دب دبا بڑھتا رہا لیکن اس کے دل میں علماء کا ایسا احترام تھا کہ جب اپنے بیٹے معمول الرشید کے لیے اس نے استاذ کا انتخاب کرنا چاہا یہ ہم سب کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ شہزادِ حضور خطیب البراہین صاحبِ تصانیفِ کثیرہ استاذ العلماء پیرِ طریقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے پیچھ تشریف فرما اس وقت ہندوستان کے پیروں میں اس حیثیت سے آپ منفرد اور بے مثال ہیں کہ مسلسل سفر کرنے کے باوجود بھی ہر سال کئی کئی کتابیں تصنیف فرماتے ہیں اور عرصِ نظامی میں ان کتابوں کی روح نمائی ہوتی رہتے ہیں الحمدللہ آپ کی کتابیں بہت مدفید بہت جامع پرمغز اور بہت تحقیقی ہوتا ہے کئی کتابوں پر تأثر لکھنے کا اتفاق ہوا اور تأثر لکھنے سے پہلے ان کتابوں کے متعلق اتفاق ہوا تو محسوس ہوا کہ ہندوستان میں اس حوالے سے آپ منفرد پیر ہیں کوئی پیر ہندوستان میں ایسا نظر نہیں آتا جو تصنیف و تعلیف کی طرف بھی توجہ دیتا کم سے کم میری نظر میں کوئی پیر ایسا نہیں حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رزوان کا فیضان اس وقت ان کے ہاتھوں سے پورے ہندوستان میں تقسیم ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ خانکاہ میں بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں آپ تصنیف و تعلیف کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ کتابوں کے ذریعے بھی قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور بیعت و ارشاد کے ذریعے بھی قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعی سے خیر و برکت ہیں میں کچھ باتیں ارز کر کے آپ کے ترمیان سے رخصت ہو جاؤں گا میں ارز یہ کر رہا تھا کہ خلیفہ حارون و رشید جو علماء کی تعظیم اور علماء کے احترام میں اپنے تربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو علماء کی تعظیم کرنے سے کبھی ان کے دب دبے میں کمی نہیں آئی اللہ نے ان کو ایسا دب دبا عطا فرمایا کہ اس دور کی تمام بڑی بڑی عیسائی طاقتیں آپ کے نام سے کامتی تھیں لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے استاذ کا انتخاب کرنا ہوا تو پورے بغداد پر انہوں نے نگاہ دورائی اور آپ کی نظر انتخاب حضرت امام کیسی رضی اللہ تعالیٰ میں اپٹی تھے حضرت امام کیسی قرآن سبعہ میں سے ایک اور حضرت امام محمد کے خالہ ذات بھائی اور اس دور کے قاری صرف قاری نہیں ہوتے تھے اس دور کے جو قاری ہوتے تھے وہ بہت بڑے فقیح محدیث اور لغت کے امام ہوتے تھے حدیث شریف میں رسول پاک نے فرمایا یا ام الناس اقراہو تمہاری امامت وہ کریں کہ تم میں بڑا قاری ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا قاری ہو اس کا مطلب ہے اقراہم عالمہم بسنہ جو سنت کا زیادہ جانے ہیں سہت مخارج کے ساتھ قرآن کی دلاوت بھی کرتا ہو اور طہارت اور نماز کے مسائل کو بھی جانتا ہے اقراہم تمانا عالمہم تو اس دور کے قرآن بہت بڑے فقیح اور بہت بڑے محدیث بھی ہوتے تھے اور مختلف روایتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا ملکہ بھی ہوتا ہے حضرت امام کے سعی پر نظر ٹک گئی خلیفہ نے حضرت امام کے سعی سے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے مامون و رشید کو تعلیم دے اور دربار شاہی میں آ کر تعلیم دے اور اس دور میں خلیفہ حالون و رشید کے دربار میں پڑھانا یہ کوئی معمولی عزت کی بات نہیں تھی اس دور میں بڑے بڑے علماء چاہتے تھے کہ خلیفہ کے دربار تک ہماری رسائی ہو جائے اور بادشاہ کا میں اتعلیق مقرر ہو لیکن امام کے سعی کو اللہ نے ایسی بنیازی عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے سوکی روٹی مل رہی ہے میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنے علم کو بیچنے کے لیے تیار نہیں میں آپ کے دربار میں جا کر نہیں پڑھا سکتا اگر بچے کو پڑھوانا ہو تو میرے مکان اور میری جھوپڑی پڑھو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے حضور میرا بچہ آپ ہی کے مکان پر پہنچ جائے گا لیکن جب میرا بچہ پہنچے تو سب سے پہلے میرے بچے کا سبق ہونا چاہی امام کے سعی نے فرمایا ہرگز نہیں جو پہلے پہنچے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اور جو بعد میں پہنچے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا چاہے خلیفہ کا بیٹائی مگر اچھے استاذ کی قدر ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہوتی رہے گی خلیفہ نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں میرا بیٹا ہی آپ کے مکان پر رہے گا اور آپ سے تعلیم حاصل کریں خلیفہ کا بیٹا حضرت امام کے سعی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس موجھ کر علم سیکھنے لگا کچھ دنوں کے بعد خلیفہ حارون رشید شاہی فوج لے کر اسی علاقے سے گزر رہے تھے اپنی فوج کو پیچھے چھوڑا اور دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا بیٹا تعلیم و تربیت پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے تعلیم و تربیت کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے خلیفہ حارون رشید جب امام کے سعی کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ امام کے سعی وضع فرمالا ہے اور پاؤں دھل رہے ہیں اور خلیفہ کا بیٹا اپنے ہاتھ سے پاؤں پر پانی گرا رہا ہے اور امام کے سعی اپنا پاؤں دھل رہے ہیں خلیفہ کو جلال آیا اور اپنے بیٹے کو ایک کورا مارا کہا نالائے اللہ نے تجھے دو ہاتھ کیوں دیئے ہیں ایک ہاتھ سے پانی گرا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاز کے پاؤں کو دھل اور یاد رہا جب پہ تو استاز کی خدمت نہیں کر لیتا ان کی دعائیں نہیں حاصل کر لیتا اس وقت تک تو نورِ علم سے منور نہیں ہو سکتا اور برکتِ علم سے محضور نہیں ہو سکتا بتائیے آج یہ جذبہ کہا ہمارے طلبہ میں آج تو اگر استاز لوٹا لے کر آ رہا ہے تو طلبہ کائی کی طرف پھٹ جاتی کئی مجی سے نہ کہتے کہ پانی لیتا یاد رکھیے اساتذہ آپ کی خدمت کے محتاج نہیں ہے اگر طلبہ سے وہ خدمت لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت دی جائے جب آپ مدرسے سے اپنے گھر جائیں تو جس انداز سے استاز کی خدمت مدرسے میں کر رہے تھے اسی انداز سے اپنے والدین کے رہیں اس لئے آپ سے خدمت لیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر تربیت کا ماحول پیدا سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کر بھی اگر اس بات کو بیان کرو تو بات بڑی طویل ہو جائے گی بخاری شریف میں یہ حدیث متعدد مقامات پر موجود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مہمونہ کے بھانجے حضرت مہمونہ حضرت علیہ السلام کی زوجہ محترم حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ خالہ اور بھانجے میں کوئی پردہ تو ہے نہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر شریف اس وقت مہت کل تھی یہاں تک کہ جب رسول پاک کا ویسال ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تیرہ سال تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو اور کم مر رہی ہوگی ایک دن عبداللہ ابن عباس نبی کی حجرے میں آئے حضرت مہمونہ کی حجرے میں آئے اور کہا کہ خالہ جان آج میں آپ کی حجرے میں رات بزاروں اور وہاں پہنچنے کا مقصد کیا تھا عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے میں گیا تھا تاکہ دیکھو رسول پاک راتوں میں کس طرح عبادت کرتے ہیں تاکہ اسی طرح میں بھی عبادت کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کوئی بہت لمبا چورہ نہیں تھا بہت چھوٹے چھوٹے امہات المومنین کے حجرات تھے اور اس کی چھت پختہ نہیں تھی گھاس بھو اس کی بنی ہوئی تھی قد آدم برابر تھی اور نبی کے حجرے میں ٹبل بسترہ نہیں تھا کہ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے ایک بستر بچھا دیا جائے ایک ہی بستر تھا ایک تقیہ تھا اور اسی پر سلطان دارائن شاہ شاہ کونین آ رہا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں پہنچی خالہ جان سے کہا خالہ جان آج میں یہی رات کہا ٹھیک ہے بیٹے یہی رات اب ایک ہی تقیہ ہے سونے والے تین ہیں تو کیسے سوائیں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ تقیہ میں لمبائی والے جو دونوں حصے ہوتے ہیں ایک طرف رسول پاک نے سر رکھا ایک طرف حضرت مہمونہ نے سر رکھا اور تقیہ کے عرض میں بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے سر رکھا یہ تینوں حضرات لیٹ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل سے بات کی تحدثا یہ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دیر بات کرتے رہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے جب رات آدھی سے زیادہ گزی اس میں بھی بخاری میں اقتلاع رات آدھی سے کم گزری تھی کہ آدھی سے زیادہ گزری تھی آدھی گزری تھی یہ تقریب ہے تقریب فہمکی قریب قریب آدھی رات گزری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھکے سے اٹھے دروازہ کھولا باہر نکلے اسنجہ خانہ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عباس تو صرف آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اقتضار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے کرتے ہیں وہی سے وہی سے میں سیکھوں گا دیکھا کہ حضور علیہ السلام اسنجہ خانہ میں تشریف لے گئے ہیں تو سوچا باہر آئیں گے تو غضور کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی کیا انا پہلے سے میں پانی رکھ دوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے پہلے سے پانی رکھ دیا اللہ کے نبی باہر آئے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے بہت خوش ہوئے پوچھا کس نے پانی رکھا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ بچے نے رکھا اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش مارے لگا اللہ کے نبی نے دھوا دی اللہم علمہ الكتاب وہ فقہ ہو فی الدین اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علمہ تا فرما اور دین میں فقیح بنا دے کتاب اللہ کا ایسا علمہ تا فرمایا کہ عبداللہ بن عقباس فرماتے ہیں لَوْدَا عَلِي قَالُ بَعِرٍ لَوَجَتُهُ فِي الْقُرْآنِ میری اُمْتنی کی رسی بھم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کتنے بڑے فقیح بنے اتنے بڑے فقیح بنے کہ راسل فقہا کے لقب سے حبر الامہ کے لقب بلکہ آپ کے شاگرد جب عبداللہ ابن عباس سے کوئی روایت بیان کرتے تو باز باز شاگردوں کی عادت تھی کہ وہ حد دسنی بحرن حد دسنی حبرن نام نہیں ذکر کرتے آپ کا لقب بحر بھی ہے اور آپ کا لقب حبر بھی ہے تو آپ کے بعض اساتذہ جب آپ سے حدیث کی روایت کرتے تو فرماتے حد دسنی حبرن اور کچھ کہتے حد دسنی بحرن اس کا مطلب کیا ہوتا عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے یہ حدیث بیان تو بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا دی اس لیے دعا دی کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی خدمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے نبی اکرم کو خوش کیا اگر یہ طلبہ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں تو یقیناً ان کے اساتذہ بھی ان کے حسن سلوک سے خوش ہوں گے اور دل سے دعا دیں گے اور جب استاذ کسی طالب علم کے حق میں دعا دیتا ہے تو وہ طالب علم دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب یہی عبداللہ ابن عباس ان کے عذب کا یہ علم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد جن کے جن کے بارے میں خبر لگتی کہ ان کے پاس رسول پاک کی ایسی کوئی حدیث ہے جس حدیث کو میں نے نہیں سنا تو ان کے دروازے پر پہنچتے اور حدیث کی سماعت کرتے اور اگر اتفاق سے دروازہ بند ہوتا تو اپنی چادر چوکھٹ پر رکھ کر وہیں سو جائیں حضرت زید ابن ثابت انساری کی ہاں بالخصوص علم فرائض اور علم میراز کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے اور اتفاق سے اگر وہ باہر تشریف نہیں رکھتے دروازہ بند ہوتا تو اپنی چادر چوکھٹ پر رکھ کر اور اسی چادر پر سر رکھ کر سو جاتے لیکن دروازے کے باہر سے استاز کو آواز نہیں لگاتے زنجیر نے ایک ہٹ کٹ آتے ہوایں اڑتی گردوں گبار آتا اور آپ کا چہرہ گردوں گبار سے پھر جاتا لیکن ابباللہ ابن عباس نہ استاز کی چوکھٹ چھوڑتے نہ استاز کو دروازے کے باہر سے بکارتے اور جب زید ابن ثابت انساری دروازہ کھول کر باہر نکلتے ابباللہ ابن عباس چوکھٹ پر لیٹے ہوئے ہیں تو چھک کر ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ اے رسول اللہ کے چشا کے بیٹے آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کرا دی آپ نے دروازے کے باہر سے آواز کیوں نہیں لگا دی فوراں میں آتا آپ کو اندر لے جاتا اور آپ کو پڑھا دیتا ابباللہ ابن عباس فرماتے کہ استاز کے دروازے کو کھٹ کھٹانا اور باہر سے استاز کو بکارنا یہ عدب کے خلاف ہے اور نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے تم علم سکتے ہو اس کا احترام کرو ان کی تازم اللہ ابن عباس نے جو عدب پیش کی یہ وہی عدب ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کی جس کا ذکر سورہ حجرات میں ہے یا ایوہ اللذین آمن لا ترفعوا اسوات فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقور کہ جہر باتکم لبات ان تہبت عمالکم وانتم لا تشعرون انہ اللذین یغدون اسواتهم اند رسول اللہ اولائکا اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لہو مغفرت واجر عظیم انہ اللذین ینادونکا من ورائی الحجرات اکثر ہم لا یاقلون ولو انہم صدروا حتی تہرجا اليہم لکانا خیرا لہو اللہ غفور ورحیم سارے علماء بیٹھیں ان سب کو ترجمہ معلوم یہ وہی عذب ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور اسی عذب کو عبداللہ اتنے عباس نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں پیش کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علم جتنا معتب ہوگا جس قدر استاذ کا احترام کرے گا اسی قدر کامیاب بھی ہوگا اور یاد رکھو آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی محنت کی بنیاد پر علم تو حاصل کر سکتا ہے لیکن علم کی برکتیں اسی وقت ملیں گی جبکہ تم استاذ کی خدمت کرو اور استاذ سے دعایاں بے شک بے شک سبحان اللہ یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہے کہ ایک مرتبہ زید بن ثابت انساری گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلنے زید بن ثابت انساری نے دھیان نہیں کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ میرے گھوڑے کی رسی کوئی اور لے کر آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ عبداللہ ابن عباس میرے گھوڑے کی رسی لے کر آگے آگے جا رہے ہیں فوراں گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا یا ابن عم رسول اللہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ میرے گھوڑے کی رسی لے کر آگے آگے چل رہے ہیں اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میرے نبی کے گھلانے کے نوجوان کیا دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ تمہارے گھوڑے کی رسی کھیچیں تو میں رب کی بارگاہ میں کیا چھواب دوں گا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو اور استاذ کے گھوڑے کی رسی کو آگے آگے لے کر چلنا یہ بھی استاذ کا احترام ہے اسی لیے میں یہ احترام کیا ہے حضرت زید سے ثابت انسانی فوراں ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور کہا اگر نبی نے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ استاذ کا احترام کرو تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اہلِ بیتِ نبوت کا اس طرح احترام ہے بتائیے یہ جذبہ ہمارے اندر ہے یہ حوصلہ ہمارے اندر ہے اور یاد رکھئے آج تو علم سیکھنے کے لیے بڑی فروانی ہے ہمارے پاس کانپی کلم کے لیے پیسہ ہے اور بھی ضروریات کے لیے پیسہ ہے لیکن جب ہم عائمہ اکرام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض عائمہ اکرام کے حالات میں ہم کو ملتا ہے کہ ان کے پاس ترسگاہوں میں جو نوٹ لکھا جاتا ہے اس کو لکھنے کے لیے کاغذ میں اثر نہیں تھا وہ بڑی بڑی ہٹیوں کو صاف کر کے پاک کر کے سخا کر کے اس کی اوپر وہ نوٹ لکھا گیا آپ حضرت امام شافعی کے حالات کو پڑھ لیے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ غزہ میں پیدا ہو فلسطین میں ایک شہر ہے غزہ وہاں پیدا ہو دو سال کی قمر کو پہنچے کہ والد کا انتقال ہے آپ یتیم ہو گئے آپ کی کفالت آپ کی والدہ محترمانی اور چونکہ حضرت امام شافعی کا تعلق خاندانِ قرائش دیتا جو مکہ مکرمہ میں آباد تھا اور آپ کے آباؤ اجداد غزہ میں آباد ہو گئے تھے آپ کی والدہ محترمانی سوچا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کچھ تکلیف پہنچ جائے اپنے خاندان والوں میں پلٹ کر جانا چاہیے تو آپ کی والدہ محترمان آپ کو لے کر غزہ سے مکہ مکرمان آئی اور مکہ میں جب آپ سے انہیں شعور کو پہنچے تو بڑے بڑے محجسین کی بارگاہ میں پھیج کر ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز فرمائے حضرت امام شافع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کاغذ نہیں تھا کہ اس پر نوٹ لکھ سکیں تو آپ ادھر ادھر جاتے اور اونٹوں کی بڑی بڑی ہٹیاں تلاش کر لاتے اس کو صاف کرتے دھلتے اور جب وہ ہٹیاں سوکھیاتی تو اسی اوپر نوٹ لکھتے کون جانتا تھا کہ جو بچہ ہٹیاں تلاش کر رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ فقہ کا اتنا بڑا امام ہوگا اتنا بڑا امام ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کے مقلدی پھائل جائے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب آپ مقیب تھے حج کے ارادے سے گئے منا میں ایک پوڑے آدمی سے پوڑے آدمی سے پوڑے آدمی سے کچھ دیر کتبو ہوئی تو حضرت امام شافعی کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والا ہے تو اور شوق کے ساتھ ان سے کچھ ٹکو کرنے لگا پوڑے میاں نے کہا کہ میری دعوت قبول کر امام شافعی نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعوت قبول ہے بہت دونوں وہیں چادر پر شاکر جائے اور پوڑے میاں نے اپنا جھولا بولا سوٹی روٹی نکالا سامنے لگا کہ لو کھاؤ حضرت امام شافعی نے سوٹی روٹی کھائی اور کھانے کے دوران پوچھتے رہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے امام ہے ان کا نام امام مالک ہے آپ انہیں جانتے ہیں کہا بلکل میں جانتا ہوں بارہہ مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی ہے کہا ان کا رنگ کیسا ہے کہا بہت گورے اور پوچھت ہے کہا ان کی داری کیسی ہے کہا بلکل سفید ہے ان کا قد کیسا ہے بہت لمبے قد کے ہیں لباس کیسا پہنتے ہیں سفید لباس پہنتے ہیں ان کے بارے میں اس قدر پوچھنے لگے کہ پوڑھے نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم کو امام مالک سے بڑی محبت ہے تو کہا جا کے ملاقات کیوں نہیں کر لیتے تو کہا میں بہت غریب آدمی ہوں مکہ سے مدینہ جانے کا قرچ نہیں تو کہا گھبراؤ نہیں میرے ساتھ جو قافلہ آیا ہے اس قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اس کا اونٹ کھالی میں اس کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں کہ اس اونٹ پر سوار ہونے کہ تم کو اجازت دے دیں اور اسی اونٹ پر بیٹھ کر تم مدینہ منورہ جاؤ امام مالک سے ملاقات کر حضرت امام شعفی نے کہا بہت اچھا ہوگا کہ آپ بات کر لیں اس بوڑھے نے اونٹ کے مالکوں سے وارثوں سے بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اونٹ کھالی جائے گا بیٹھ کر لیں حضرت امام شعفی صرف امام مالک سے ملنے کے لیے نہایت بے سرو سامانی اور غربت کے عالم میں اسی اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھے مسجد نموے میں گئے جماعت ہو رہی تھی بنایا جماعت پر شریف جب جماعت ختم ہوئی تو دیکھا کہ ایک لفے قد کے نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بزرگ ممبر پر آیا ایک چادر کو تحبت بنا کر پہن لیا تھا اور ایک چادر اوپر سے اوڑ لیا تھا آپ نے قیاس سے سمجھ لیا یہی امام مالک ہے کیونکہ اس بوڑھے نے جتنی علامتیں اور نشانیاں بتائی تھی وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں اس کے بعد حضرت امام مالک نے درست دینا شدر کیا اور پوری مسجد آپ کے شاگردوں سے کھچا کھچ بری حضرت امام مالک قال رسول اللہ ایک پر ایک حدیث بیان کرتے چلے جائے ان دنوں امام مالک حدیثوں کا املہ کروا حدیثیں لکھوا رہے تھے اور آپ کے تلامیزہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کاغذ پر کلم سے حدیثیں لکھ رہے تھے لیکن امام شافعی کے پاس نہ کاغذ تھا نہ کلتی اپنی حدیثی پر اسی تینکے سے نہ سیاہی ہے نہ کلم ہے صرف لکھتے تاکہ لکھنے والوں سے تشبہ جب ازان کا وقت ہوا مجلس برخواست سارے شاگر اپنی اپنی کانپی رکھ کر وضو کرنے کی بھی چلے حضرت امام شافعی فرماتے کہ میرا وضو تھا میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا حضرت امام مالک نے فرمایا نوجوان میرے پاس آگا حضرت امام شافعی گئے کہا تم اپنی ہتھیلی پر کیا لکھ رہے کہا حضور جو حدیثیں آپ املہ کروا رہے تھے کہا مجلسیں حدیث کی بے حرمتی کرتے ہو یہاں رسول پاک کی حدیثیں لکھی جا رہی ہیں اور تم اپنی ہتھیلی پر تنکہ چلا کر اس مجلس کی بے عدبی کرتے ہو کہا حضور میں بے عدبی نہیں کر رہا ہوں میں شاگرد ہوں میں طالب علم ہوں میں بہت غریب آدمی ہوں میرے پاس قلم بھی نہیں ہے کاغس بھی نہیں ہے دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ حدیثیں املہ کروا رہے ہیں تو میں بھی لکھوں لیکن لکھتا کہ اس بار میرے پاس کاغس قلم نہیں ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں مفلی ساتھ میں ہوں خرید بھی نہیں سکتا تو میں نے سوچا کہ لکھنے والوں سے تشبہ حاصل ہو جائے اس لئے میں نے تنکہ لے کر کے اپنی ہتھیلی پر حدیثیں لکھنے لگا حضرت امام شافید یہ بھی فرمایا حضور اس کو عدب کے لئے سے آپ نہ سمجھیں بلکہ میں حدیث ہتھیلی پر نہیں دل کی تختی پر لکھ رہا تھا حضرت امام مالک نے فرمایا اچھا تم دل کی تختی پر حدیثیں لکھ رہے تھے اس مجلس میں ایک ہزار حدیثیں میں نے بیان کی ہیں تم صرف پانچ سو حدیثیں بیان کر دو حضرت امام شافید رمض اللہ علیہ نے اسی ترطیب کے ساتھ جس ترطیب سے امام مالک نے حدیثیں بیان کی تھی جس سنت سے حدیثیں بیان کی تھی پوری سنت اور مطن کے ساتھ ایک ہزار حدیثیں حضرت امام شافید نے فرما بیان کر دی اور کئی بھی حدیث میں ایک لب زیدہ اتر نہیں ہوا تھا نہ سنت میں کوئی گربڑی ہوئی تھی حضرت امام مالک حالت میں پڑ گئے کہا یہ بچہ ایک دن اپنے وقت کا امان بنے گا یہ انہی کی دوروں کا نتیجہ ہے کہ امام شافید اتنے بڑے امام بن گئے کہ چار اماموں میں سے ایک ہے اور پوری دنیا میں آپ کے موقع دن پہلے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص نظامی مسلقِ علی حضرت اس لئے عزیز طلبہ آپ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اساتذہ کا احترام کریں ماں باپ کے احترام سے زیادہ استاذ یہ علی حضرت میں لگتے ہیں استاذ آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے اور ماں باپ صرف جسم کی تربیت استاذ اگر جب پیسہ لے کر پڑھاتا ہے تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے مگر اس کی وجہ سے استاذ کے احترام میں کوئی کمی نہیں یہ بھی آلہ ہے اس لئے آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور ہمارے عوام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں گے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں یہ مقابلے کا دور ہے کمپوٹیشن کا دور ہے جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیے فرائض و واجبات کی تعلیم دیجئے تاکہ آپ کا بچہ فرائض و واجبات کو صحیح ڈنگتے ادا کر سکے بقدرِ ضرورت جب دین کی تعلیم حاصل ہو جائے تو آپ چاہیں تو دنیا کی تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں اثری تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں نیت اگر اچھی ہو تو دین کی تعلیم سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے اور نیت اگر اچھی ہو تو دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بھی آدمی خلق کر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے بچے کے نیت یہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن کر غریبوں کی مدد کر میں مریضوں کے ساتھ اچھا صلوک کروں گا میں جھانچ کے نام پر اس کی جیب نہیں کھالی گیا میں کڈنی نہیں بیچوں گا آزا کو نہیں بیچوں گا کوئی غلط کام نہیں کروں گا آپ اپنے بچے کو کلٹر بنائیے لیکن اس سے پہلے دین سکھائیے جب آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو کلٹر کی کرسی پر پیٹ کر جو فیصلہ لکھے گا اس وقت بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا وہ کسی سے رشوت نہیں لے گا وہ حلام کام نہیں کرے گا اس کام سے اس کو کان روک رہا ہے اس کا دین روک رہا ہے اس کی پہزگاری روک رہا ہے اور اگر دنیا ہی کی تعلیم فتنہ پیدا کرنے کے لئے حاصل کی جائے تو دنیا کی تعلیم آپ کے حق میں فتنہ ہے اور دین کی تعلیم بھی اگر فتنہ برپا کرنے کے لئے حاصل کی جائے تو دین کی تعلیم بھی آپ کے حق میں فتنہ ہے اس لئے علماء کو طلباء کو اچھی نیت کے ساتھ دینی کاموں میں جڑنا چاہیے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ اس لئے نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے ہم اچھی نیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں گے تو پروردگارِ عالم اپنے برکتوں سے نواز دے گا اور اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقصد کے ساتھ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے ایسی تعلیم جس میں کفر و شرک کے مضامین نہ ہو نہ جائے تو حرام مضامین نہ ہو تو ایسی تعلیم حاصل کرنے سے شریعت ہمیں روکتی نہیں ہے منع نہیں کریں اس لئے آپ اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو آئی ایس بنائیے بی سی ایس بنائیے ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے کلٹر بنائیے جب آپ کو بچہ دیندار ہوگا تو قدم قدم پر دین اس کی رہنمائی کرے گا وہ قوم کے لئے عظیم کام کرے گا وہ سماج کا نام روشن کرے گا وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا اس لئے مال حاصل کرنا یہ بری بات نہیں ہے اگر مال کا استعمال صحیح ہو مال کا استعمال اگر غلط ہے تو مال کو حاصل کرنا بھی غلط ہے اور مال کا استعمال صحیح ہے تو مال کو حاصل کرنا غلط نہیں ہے اگر مال حاصل کرنا غلط ہوتا تو پھر زکاة کا قانون کیوں اترتا وراثت کا قانون کیوں آتا ظاہر ہے کہ جب آدمی مال جمع کرے گا اور مرے گا اور اس کی زمینوں جہدات ہوگی تبھی تو وراثت بٹنے کا نمبر آئے گا آدمی مالدار ہوگا تبھی تو زکاة تینک کی بات آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال حاصل کرنا فینکس ہی برا نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے اس لئے ہم تین حاصل کریں تو اچھی نیت سے حاصل کریں ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں تو اچھے مقصد کے لیے حاصل کریں اس میں ہماری قوم کی بھلائی ہے ہمارے سماج کی بھلائی ہے مسلم معاشرے کی بھلائی ہے باتیں بہت ہو گئیں اس وقت ہم دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہد کی قریب یہ اہل سنت عظیم دارہ اہل سنت کا قابل فقر دارہ ہے خلیفہ آلہ عدلت اللہ ماں عبدالعلیم میرٹی کی حضیر یادگار ہے اس لئے یہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہر طرح سے تعلیم علیمیہ کی مدد کریں تعلیم و ترقی میں اس کا ساتھ دیں اور قدم قدم پر علیمیہ کو آگے بڑھانے اس کو مضبوط کرنے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لئے ہم ایک ہو جائیں جب ہم ایک ہو جائیں گے اور نیک ہو جائیں گے تو الحمدللہ علیمیہ پوری شان و شوقت کے ساتھ اسی فان میں نظر آئے گا جیسے پہلے نظر آتا تھا ہندوستان کے دو چار کنے ہوئے اداروں میں سے ایک عظیم و شان ادارہ دار علم علیمیہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کے ایک عظیم تاریخ نہیں ہے اس لئے آپ علیمیہ سے جڑیں علیمیہ کی مدد کریں اور یہ ادارہ دار علم علیمیہ اہل سنت کا نمائندہ ادارہ ہے اس کی مدد دین کی مدد ہے اس کی ترقی دین کی ترقی ہے اس کی خوشحال دین کی خوشحالی ہے یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو یہاں سے مسلک کا کام ہوگا یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو یہاں سے دین کا کام ہوگا اس لئے دار علم علیمیہ کے ساتھ سب لوگ آپسی اختلاف کو بھلا کر کوئی جڑ جائیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں باتیں بہتیں کہنے کے لئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور الحمدللہ یہاں حلقہ ذکر بھی ہوگا آپ کو بھاگنا نہیں ہے یہاں تعلیم و تعلیم کی بات ہو رہی ہے وہاں ذکر و فدر کی بھی بات ہوگی اللہ کو یاد کیا جائے گا تصویح و تحلیل کا ورد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مشد نبوی میں تشریف لے گئے دیکھا دو حلقے لگے ہیں ایک حلقے ذکر ہے اور ایک حلقے فقہ ہے حلقے علم ہے نبی نے فرمایا دونوں خیر اور بھلائی پر ہیں لیکن جس حلقے میں تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے فقہ اور حدیث سکھانے کا کام ہو رہا ہے یہ حلقہ اس سے افضل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجد علم میں تشریف فرما ہو گئے تو الحمدللہ تعلیم کی باتیں ہو گئیں اب اس کے بعد ذکر و فقہ کی باتیں ہو گئیں ہوں گی اور ہم کو لگتا ہے کہ حاجی وحید اکلا صاحب نے رسول پاک کی اسی حدیث فرما کہ علم کی بات بھی ہو جائے اور ذکر الہی بھی ہو جائے اسی مقام پر تعلیم و تعلم کی بھی بات ہو جائے اور اسی مقام پر حلقے ذکر بھی ہو دونوں حدیثوں پر حاجی صاحب عمل کیا ہے اللہ رب العزت ان کے نیک مقاصد میں کامیہ بھی عطا فرمائے ان کے کاروبار میں پہ حساب برکتیں نازل فرمائے اور جن جن مسلمانوں نے اس فرگرام کو سجانے سمارنے میں حصہ لیا ہے سب کو دارے دی سعادتوں سے مال امال فرمائے و آخر داوانا ان الحمدللہ